ملوی ورز ویلکم بیک تو ور چینل برڈز این اینیمل انٹرٹینمنٹ آج آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہیں جس طرح کے پچھلی ویڈیو میں مامزا و مارا آپ سے وعدہ تھا کہ ہمزا جدور کے بریڈر جوڑے کے آپ کو بچے دکھائیں گے تو سب سے پہلے ایک یہ مطلب دو مرگیں لگائی تھی ان کے ساتھ جو ہے یہ مطلب ایک جھول آپ کو دکھانے لگے ہیں جس میں ایک یہ میل ہے میل کا شوٹ کرے ہیں اس میں یہ چوزہ ہے ابھی یہ آپ کہہ لیں کہ یہ مارچ کی 26 کا چوزہ ہے ابھی اس آب لگائیں تو اس منت کی جو اگست کی 26 ہے اس میں پورے پانچ منت کا ہو گیا آپ اس میں تھوڑا سا تنگ کرے گا ہمیں آتھ ہمیں کبھی نہیں پکڑے گروت کے حوالے سے جائیں تو ہمزا بھائی ہمیں گروتھ کا کوئی آئیڈیا دیں ہمزا بھائی ہمیں گروتھ کا کوئی آئیڈیا دیں کہ آپ کوئی سپیشل پراغ ڈالتے ہیں یا وہی عام دھانے پر آپ نے پھا لیں ان کو میں شروع میں تقریباً دو سے ڈائی ماہ جو ہے وہ چوزے کو بند ہی رکھتا ہوں اور بند اس طرح کے بند کر کے اسے صرف فیڈ دیتا ہوں پروپر اس میں پھر دو منتے ڈیٹھ سے دو منت کے جب ہو جاتے ہیں وہ گروتھ کے حساب سے جب مجھے سمجھ آتی ہے تو میں فیڈ کچھ چوزوں کی ڈیٹھ منت میں رکھوا دیتا ہوں اور کچھ کی دو منت میں پھر میں مکس دانے شروع کرواتا ہوں انہیں اور بہترین ویزیلٹ ہے میرے پاس پر میں شروع میں چوزہ اس طرح کھلا نہیں چھوڑتا کیونکہ وہ سردی گرمی کوئی بھی موسم ہو وہ ان پر اثر انداز بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد دو مہینے اگر فیڈ کے بعد جب میں انہیں مکس دانہ دیتا ہوں اس پر یہ ہے کہ چوزے کے بیمار ہونے کا بھی خطرہ کم ہو جاتا ہے تو اس دوران انہیں میں مکمل طور پر ازادی کوشش کرتا ہوں کہ مکمل ازادی دوں آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ڈیٹھ سے دو منت آپ بند کر کے فیڈ دیتے ہیں فیڈ کونسی دیتے ہیں آپ فیڈ میں چودہ نمبر دیتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شروع میں زیرو نمبر سے شروع کرائیں تو زیرو نمبر یہی ہے کہ آپ کی پانچ سے چھ دن چوزے اٹھاتے ہیں کیونکہ زیرو نمبر میں بلکل پوڈر ٹائپ ہوتا ہے اور جب چوزہ ہفتے کا ہو جاتا ہے صحیح گروہ تلہ چوزہ ہفتے کا جب ہو جاتا ہے تو وہ زیرو نمبر کا دانہ اس کے لئے مشکل ہوتی ہے اور پورا دن بھی اگر کھاتا رہے تو اس کا ادھا پوڈا ہوتا ہے ہفتے کے چوزے کا زیرو نمبر فیڈ سے تو اس سے بہتر ہے آپ شروع سے چودہ نمبر فیڈ شروع کرائیں اور وہی لے کے چلیں کیونکہ دو تین دن پہلے اس طرح دانہ اٹھاتے ہی ہیں بس اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو آپ اس حساب سے دانہ فیڈ چھڑوا کے مکس دانہ شروع کروا دیں مکس دانے پہ بھی ویڈیو لگائیں گے اور ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کے ساتھ جو مادیاں اور باقی پٹھے بھی وہ اگٹھے ہی آپ کو دکھائیں گے تو بھائیے یہ ہے وہ جو آپ کو ابھی میل دکھایا ہے اس کے ساتھ اسی ایک جھول کی جو ہے چار فیمیز ہے اور ایک میل ہے تو ان کو پکڑتے نہیں ہیں یہ اصل میں تھوڑا سا ان کو پکڑا بھی نہیں ہے آدھی بھی نہیں ہے تو تھوڑا سا تنگ کریں گے یہ نا وائلیشن کی وجہ سے کوئی ویڈیو پہ آج ہے تو باقی انزا بھائی میں وہ ہی آپ کی بات سوچ رہا تھا کہ جو ہم دو دو ماہ کے چوزے بند کرتے ہیں اور ان کو چودہ نمبر فیڈ ڈالتے ہیں ان کی گروت بڑی اچھی ہو جاتی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اکثر چوزہ ہوتا ہے وہ مرگی کے پیچھے بھاگ 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 کھلی ازاد جگہ پہ وہ کھانا جلدی ازم کر جاتا ہے اسی صاحب سے اس کو خواہ کر جاتا ہے وہ کھاتا ازم ہے اور اس کا آزمہ جلدی ہو جاتا ہے اکثر لوگوں کو یہ شکایت آتی ہے کہ چودے سوکڑے میں چلے گئے ہیں تو یہ آپ کی بات بلکل ہماری ازمائی بھی ہے باقی ہر کہہ لیں کہ شکین کا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے یہ فیمیل پٹی چیک کریں یہ بہت نفیس ہمارے اس میں آتی ہے کہ آپ اس کی آنکھ چیک کریں بلکل ایک کچھ میں پا رہا ہے اور بلکل وہ سمارت وجود میں ان میں کوئی مطلب کہہ لیں کہ یہ جب اپنی عمر میں آئیں گی تو ایک ایک بار انڈے دیکھیں تو یہ کوئی موٹا پانوری اس طرح کی نفیلیز نہیں ہوئے گی جی تو اوی ورس یہ آپ کہہ لیں کہ ایک ہی مل ایک ہی تھا فیمیل دوسری تھی تو باپ کی طرف سے بھائیاں آپ ان کی ہائٹ گارہ دے سکتے ہیں پیچھے مطلب ہیٹوں کا اندازہ لگائیں تقریباً پانچ پانچ ایٹوں کا جو ہے ان کو ردے کہتے ہیں آپ ٹھیکے داری اس میں چلے جائیں تو پانچ پانچ ردوں تک ان کی ہائٹ جا رہی ہے تو اور یہ ابھی بیچ میں چینے چینے پر آ رہے ہیں یہ جب پاکٹ ہوتے جائیں گے دہ دہ سیارہ یارہ منت کے اگلی کریج میں بلکل رنگ ساف کر جائیں گے ویورز آپ کو لدہ لدہ پتھے کا شوق کراتے ہیں پتھے کی بنٹر چیک کریں ابھی آپ کو اس کے چیرے کا شوق کراتے ہیں ان کی آئیز کا شوق کریں بینگم کی آئیز کا شوق کریں یہ تھرڈ پٹھے کی آئیز ہیں چہرہ کچھ میں چہرے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ سیارہ 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 ساتھ سوال اور شکر اچس ست